السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وآصحابہ ادمین امباد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الكریم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وامرهم شورہ بینہم میرے دینی واسلامی بھائیو ہماری اور آپ کی نفرادی زندگی کا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ کوئی میٹر ہو یا مسلمانوں کی استعمائی اور قومی سطح پر تعلق رکھنے والا کوئی معاملہ کوئی مسئلہ ہو شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ہر معاملے میں ہم اور آپ کیا ہیں مشورہ کر لیں مل بیٹھ کر سمجھوتا کر لیں مشورہ کر لیں بلکہ مشورے کو اسلام نے مسلمانوں کی خوبی اور صفت کرا دی ہے کہا قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وَأَمْرُهُمْ شُورَابَيْنَهُمْ کہ ان کے ہر معاملے یعنی مسلمانوں کے ہر معاملے ہر مسئلے مشورے کے ذریعے سے تیپاتے ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا ہر معاملہ اور ہر کام وحی الہی کے رہنمائی میں ہوتا تھا آپ وحی الہی کے زیرے سایہ زندگی گزارتے تھے آپ کا ایک کام اللہ رب العزت کے حکم سے ہوتا تھا وحی کے رہنمائی میں ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے مشورے کی تلقین کی گئی قرآن مجید پڑھی آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اے پیغمبر علیہ السلام ٹھیک ہے کہ آپ وحی الہی کے رہنمائی میں ہر کام کرتے ہیں لیکن پھر بھی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ پھر بھی آپ کسی کام کے کرنے سے پہلے اپنے ساتھیوں سے اپنے ماں تحتوں سے بشورہ کر لیں تو میرے بھائیوں اسلام کے اندر مشورے کی بڑی تعلیم ہے بڑی تاقید کی گئی ہے مشورے کے بڑے فائدے ہیں جب انسان مشورہ کرتا ہے کسی کام کو لے کر تو مشورے کے بنیاد میں مشورے کے ذریعے سے بہت ساری تدبیریں سامنے نکل کر آتی ہیں بہت سارے آئیڈیاز آتے ہیں مقصد اور ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا ہے کافی مدد حاصل ہوتی آپ دیکھیں غزوہ عذاب کے موقع پر جب نبی کریم علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ مدینہ پر یہود اور مشرقین دونوں بہاں مل کر دس ہزار سے زائد کی تعداد میں مدینہ پہ حملہ کرنے والے ہیں تو فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ لی صحابہ کرام کو بیٹھایا مشورہ کیا اور مشورے کے بعد یہ تیہ ہوا کہ جس سمت سے یہ تعداد یہ لشکر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے ان کے درمیان یعنی مدینہ اور لشکر کے درمیان اتنی گہری کھائی کھو دی جائے کہ وہ اس طرف نہ آ سکیں آخر کار وہ کھائی کھو دی گئی جو اسلامی تاریخ میں خندق کے نام سے مشوری اتنی گہری کھائی کھو دی گئی کہ جب لشکر سامنے آیا اور اس نے یہ کھائی دیکھی تو وہ حیران و پریشان رہ گئے کہ اب کیا کریں اتنی تیاری کے ساتھ ہم آئے ہیں لیکن درمیان میں یہ کھائی ہمارے لئے رکاوٹ پیدا کر رہی ہے وہ پریشان رہ گئے اور باہمی مشورے کے ذریعے سے نکلی ہوئی اس ایک تدبیر کے سامنے ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئی ساری محنت اور کوششوں پر پانی فرگت آپ دیکھیں کہ مشورے کے ذریعے سے کس طریقے تدبیریں نکلتی ہیں اور کس طریقے سے جو ہے آئیڈیاز انسان کے ذہن میں آتے ہیں تو شریعت نے ہمیں اور آپ کو کیا ہر معاملے میں کہا کہ مشورہ کر لو مشورہ کر لو وَأَمْرُهُمْ شُورَ بَإِنْهُمْ اس لیے کہ مسلمانوں کے سارے معاملات باہمی مشورے کے ذریعے سے تپاتے ہیں اول تو ہمارا یہ عقیدہ ہمارا یہ ایمان ہے اس لیے کہ مشورہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس وجہ سے دوسری چیز کہ انسان جب کسی کام میں مشورہ کرتا ہے اور مشورے کے بعد اس کام میں سب سے پہلے تو ناکامی کے چانسز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں لیکن اگر انسان ناکام ہو بھی جاتا ہے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہے جتنی تکلیف اس کام میں انسان کو ہوتی ہے جس کام کو انسان پوچھے بغیر کرتا ہے مشورے کے بغیر کرتا ہے مشورے کے ذریعے کی ہوئے کام میں اگر انسان کو ناکام ہو بھی جاتا ہے تو اس کو اتنی تقلیق نہیں ہوتی ہے تو مشورے کے میرے بھائیوں بہت سارے فائدے ہیں بشرتے کی یہ ہے کہ مشورہ برائے مشورہ ہو تو مشورے کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اللہ تعالی مجھ کو اور آپ کو کیا اپنے حرم عامل مشورے کی توفیق عطا فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آمین و رحمت اللہ و برکاتہ